حج کے پانچ دن یعنی سات جد دل حجہ کو عشاء کے بعد سے ہی تیاری کر لیں کیونکہ حاجی زیادہ ہوتے ہیں تو معلم حضرات عشاء کے بعد سے ہی حاجیوں کو مینہ لے جانا شروع کر دیتے ہیں معلم آپ کو ہدایت دے دے گا اس کے مطابق آپ تیاری کر لیں اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر غسل کر لیں اور احرام باندھیں جیسے پہلے باندھا تھا ایک چادر کو لنگی کی طرح پہن لیں اور ایک چادر اور لیں اور جیسے پہلے سر ڈھاک کر دو رکات نماز پڑی تھی اب بھی پڑھ لیں سلام پھیر کر چادر سر سے ہٹا کر حج کی نیت کر لیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبل منی اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لئے آسان فرما اور قبول فرما نیت کے ساتھ ہی تین مرتبہ ذرا ولن آواز سے لبیک پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک اور عورتیں آہستہ لبیک پڑھیں اب آپ کا احرام شروع ہو گیا اور وہ ساری پابندیاں لگ گئی جو پہلے بیان کی گئی اور جن حضرات کا حج افراد یا قران ہے ان کا احرام تو پہلے سے بندہ ہوا ہے اب آپ دسوی یا گیاروی تاریخ کو قربانی کر کے سر کے بال منوائیں گے تب آپ کا احرام ختم ہوگا اور اب آپ کو پہلے کی طرح ہر موقع پر چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے خوب ذوق و شوق کے ساتھ اور اللہ کی عظمت و محبت کے ساتھ لبیک پڑھتے رہنا ہے اور دس دل حجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے تک لبیک پڑھتے رہیں اور یہ خیال کل کے پڑھنا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا اللہ کو جواب دے رہا ہوں اور اللہ میری بات سن رہا ہے حج کا پہلا دن آٹھ ذل حجہ آج آپ مینہ پہنچیں گے آٹھ تاریخ کو زہر سے پہلے تقریباً تمام حاجی مینہ پہنچ جاتے ہیں یہاں پہلے سے خیمے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں معلم کی بس آپ کو اپنے خیموں میں پہنچا دے گی تصویر میں آپ مینہ کا منظر دیکھ رہے ہیں مینہ جاتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ سامان اور وزن اپنے ساتھ نہ لے جائیں ورنہ آپ پریشان ہوں گے کیونکہ آپ کو یہاں پیدل بھی چلنا پڑے گا ضرورت کا سامان ضرور لے جائیں مثلاً ایک جوڑا احرام کی چادریں ہوا کا تکیہ لنگی پلاسٹک کا مسلح چٹائی پردہ کرنے کے لئے چادریں بریڈ ستو فروٹ فرسان لوٹا سابون کنکری کی تھیلی چپل رکھنے کی تھیلی وغیرہ مینہ جانے سے پہلے معلم کی بس کا نمبر اور مینہ میں آپ کا خیمہ کہاں ہے پہچان کر لیں اپنا تعارفی کارڈ ہر وقت ساتھ رکھیں اپنے خیموں میں پہنچ کر اس بات کا پورا دھیان رکھیں کہ بے پردگی نہ ہو اس لئے اگر ہو سکے تو خیمے کے ساتھیوں کو جوڑ کر حکمت و محبت کے ساتھ ان سے بات کر کے بیچ میں پردہ ڈال دیں تاکہ مستورات ایک طرف ہو جائیں اور مرد ایک طرف ہو جائیں مینہ مکہ مکرمہ سے تین مل کے فاصلے پر دو طرفہ پہاڑوں کے درمیان بہت بڑا میدان ہے تصویر میں آپ یہ میدان دیکھ رہے ہیں مینہ میں آج آپ کو پانچ نمازیں پڑھنی ہیں زہر، عصر، مغرب، عشاء اور نوز الحجہ کی فجر یہ پانچ نمازیں اپنے خیموں میں با جماعت ادا کریں بس اور کوئی کام آج مینہ میں نہیں ہے باقی وقت ذکر، تلاوت، تسبیح اور دعا اور اللہ کی یاد میں گزاریں حج کا دوسرا دن نوز الحجہ آج حج کا دوسرا دن ہے آج سے ایام تشریق بھی شروع ہو گئے لہذا فجر کی نماز کے بعد فوراں مرد بلن آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیر تشریق نوز الحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے نوز الحجہ کا دن بڑا ہی عظیم الشان دن ہے آج آپ کو سرج نکلنے کے بعد مینہ سے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے عرفات مینہ سے چھ میل پر ایک بڑا میدان ہے یہاں بھی پہلے سے خیمیں ٹینٹ لگے ہوتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں عرفات میں ایک مسجد ہے مسجد نمیرہ اس میں امام حج زہر اور عصر ایک ساتھ پڑھاتے ہیں اگر آپ بھی اس مسجد میں پہنچ کر زہر اور عصر ایک ساتھ امام کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ امام اس زمانے میں صبح نجد سے آتا ہے اور مسافر رہتا ہے اس لیے دونوں نمازوں کو دو دو رکعت کر کے وہ قصر پڑھاتا ہے آپ بھی اگر مسافر ہیں یعنی پندرہ دن سے کم آپ کا قیام ہے تو امام کے ساتھ قصر پڑھ لیں اور اگر آپ مقیم ہیں تو آپ کو چار رکعت پڑھنی پڑھے گی لہذا امام جب زہر کی دو رکعت پڑھا کر سلام فیر دیں تو آپ جلدی سے کھڑے ہو کر بغیر سور فاتحہ اور سورت کے رکو سجدے کے ساتھ دو رکعت پڑھ کر سلام فیر دیں اس کے بعد امام کے ساتھ اثر کی نماز میں شریک ہو جائیں اور جب امام اثر کی دو رکعت پڑھا کر سلام فیر دیں تو آپ فوراں کھڑے ہو کر باقی دو رکعت اسی طرح پوری کر لیں یعنی بغیر سورت اور سور فاتحہ کے رکو سجدے سے دو رکعت پوری کر لیں بعض لوگ مسئلہ نجاننے کی وجہ سے باوجود مقیم ہونے کے امام کے ساتھ سلام فیر دیتے ہیں ایسی سورت میں ان کی نماز نہیں ہوتی انہیں اپنی نماز لوٹانا ضروری ہے مگر بزرگوں آج کل بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے بھیڑ میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا خیمہ بھول جائیں اور بھٹک جائیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے خیموں میں جماعت کے ساتھ زہر کے وقت میں زہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں یہاں اپنے خیموں میں دونوں نمازیں ایک ساتھ نہ پڑھیں اس کے بعد ذکر و دعا میں لگ جائیں عرفات کہ یہ چند گھنٹے زہر سے مغرب تک یہ پورے حج کا خلاصہ اور نچوڑ ہے یہ دعا کی قبولیت اور مغفرت کا دن ہے اس دن میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے ایک ہی حالت میں اس میدان میں بکھرے ہوئے ہیں ایک ہی ترانہ ان کی زبان پر ہے یہ مجھ سے توقع لگا کر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں لہذا پوری طرح ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں آج کا خاص کام دعا اور استغفار ہے غروب تک قبلہ روح کھڑے کھڑے جتنا کھڑے رہ سکتے ہیں پھر بیٹھ کر پھر کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائیں دعا کی کتاب پڑھیں اس دن میں اپنے مالک کو جتنا منوا سکتے ہیں منوالیں اپنے لئے گھر والوں کے لئے والدین کے لئے رشتہ داروں کے لئے محسنین کے لئے دوست احباب کے لئے مرحومین کے لئے تمام حجیوں کے لئے اور پوری امت کے لئے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے جس زبان میں مانگ سکتے ہیں مانگے عرفات کے میدان میں زوال سے غروب تک کے وقت میں تھوڑی دیر وقوف کرنا یعنی ٹھہرنا حج کا بہت بڑا فرض ہے ہو سکے تو یہ چند معمولات بھی کر لیں عرفات کے معمولات عرفات میں زہر کے بعد یہ چار عمل کریں چوتھا کلمہ بسم اللہ کے ساتھ سور اخلاص سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد درود ابراہیم اخیر میں وعلينا معهم سو مرتبہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلينا معهم اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلينا معهم استغفار جو آپ کو یاد ہو سو مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیه اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت مناجات مقبول یا حزب العظم بھی پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات میں دودھ پینا ثابت ہے لہذا سنت کی اتباع میں آپ بھی اگر میسر ہو سکے تو دودھ پی لیں یا کوئی اور چیز کھا پی لیں مزدلفہ کی طرف روانگی جب سرج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھیں نہ راستے میں بلکہ مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں ایک ازان اور ایک تکبیر کے ساتھ یعنی ازان کے بعد تکبیر کہہ کر فوراں مغرب کی جماعت شروع کریں فرض پڑھ کر فوراں سلام فیر دیں اور اس کے بعد عشاء کی جماعت شروع کریں بغیر تکبیر کے اس کے بعد مغرب کی سنتیں پھر عشاء کی سنتیں اور وطر پڑھیں مزدلفہ عرفات سے تین میل پر ایک میدان ہے یہاں خیمے نہیں لگے ہوتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے یہ رات بڑی عظیم الشان اور بڑی قابل قدر ہے روایتوں میں ہیں کہ یہ رات شب قدر سے افضل اور زیادہ قابل قدر ہے روایتوں میں ہیں کہ حجت الودا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں امت کے لئے بہت کچھ مانگا سوائے ایک دعا کے اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمالی لیکن مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی اور اسی دعا کو فر مانگا تو یہاں پر اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی اور آپ امت کے انجام سے بہت ہی خوش اور مطمئن ہو گئے اور شیطان کو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی واویلہ کر رہا ہے اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے لہذا یہ رات بڑی عظیم ہے اس کی خوب ہمیں قدر کرنا ہے فجر کے بعد سے سرج نکلنے کے قریب تک تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ حج کا واجب ہے لہذا فجر سے پہلے ہرگز مزدلفہ سے نہ نکلیں ورنہ واجب چھوٹ جائے گا اور دم دینا پڑے گا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مزدلفہ سے فی حاجی ستر کنکریہ بھی یہی سے چن لے کنکری بڑے چنے کے دانے کے برابر ہو نہ بہت چھوٹی ہو نہ زیادہ بڑی ہو حج کا تیسرا دین دس ظل حجہ جب مزدلفہ میں سرج نکلنے کا وقت قریب ہو جائے تو وہاں سے مینہ کی طرف روانہ ہو جائیں آج دس ظل حجہ یعنی قربانی کا دین ہے عید کا دین ہے حج کی مشغولی کی وجہ سے عید کی نماز اللہ نے حاجیوں سے معاف کر دی ہے آج آپ کو چار کام کرنے ہیں اور بہت آسان ہے نمبر ایک رمی یعنی شیطان کو کنکریہ مارنا نمبر دو قربانی نمبر تین حلق یا قصر یعنی بال منوانا یا بال کٹوانا نمبر چار توافع زیارت پہلے تین میں ترتیب واجب ہے یعنی رمی کرنی ہے پہلے پھر قربانی کرنی ہے پھر حلق کرنا ہے توافع زیارت دس کی صبح سے بارہ کی مغرب تک ان تین دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں تو آج مینہ میں سب سے پہلے بڑے شیطان کو سات کنکریہ مارنا ہے مینہ میں تین جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں ان کو جمرات کہتے ہیں پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے جس کو جمرہ اولہ کہتے ہیں دوسرا اس سے آگے ہیں اس کو جمرہ غستہ یعنی درمیانی جمرہ کہتے ہیں تیسرا بلکل مینہ کے اخیر میں ہیں جس کو جمرہ اقبہ یعنی بڑا جمرہ کہتے ہیں تصویر میں آپ تینوں ستون دیکھ رہے ہیں آج صرف بڑے شیطان کو سات کنکریہ مارنا ہے اس کا افضل وقت سرج نکلنے کے بعد سے زوال تک ہے مگر اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں اس میں جلد بازی بلکل نہ کریں جس وقت سہولت اور آسانی ہو اس وقت ماریں رات میں بھی مار سکتے ہیں وقت صبح صادق تک رہتا ہے عام طور پر حادثات اسی موقع پر ہوتے ہیں اس لیے اتمنان سے کام کریں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیطان کو کنکریہ اوپر کے حصے میں جا کر ماریں اس میں زیادہ سہولت ہے اور ابھی تک جو آپ لبیق پڑ رہے تھے بڑے شیطان پر پہلی کنکری کے ساتھ لبیق کا سلسلہ بند کر دیں دس تاریخ کا پہلا کام بڑے شیطان کو ساتھ کنکریہ مارنا ہے کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹے سے پکڑیں اور ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں بسم اللہ اللہ اکبر رغم لشیطان وردم لرحمن میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو زلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لئے اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اکبر کہہ کر اپنی زبان میں کہیں شیطان کو زلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لئے میں کنکری مارتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنکری ستون ہی کو لگے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ستون کے اطراف میں بنے ہوئے دائرے میں بھی گر جائے گی تو واجب ادا ہو جائے گا یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کنکری کیوں ماری جاتی ہیں حضرت ابراہیم علی صلی اللہ سلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علی سلام کو اللہ کے حکم سے زبا کرنے کے لئے لے کر چلے تو سب سے پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس ملا اور ارادے سے روکنا چاہا حضرت ابراہیم علی سلام نے سات کنکری ماری تو وہ زمین میں دھس گیا آگے بڑھ کر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا اور ارادے سے روکنا چاہا یہاں بھی حضرت ابراہیم علی سلام نے دھس گیا اللہ تعالی کو اپنے بندے حضرت ابراہیم علی سلام کا اخلاص اور عاشقان عمل پسند آگیا تو قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ان جگہوں پر میرے بندے ابراہیم علی سلام کی نقل میں کنکری مارو یہاں ایک مسئلہ اچھو طرح سمجھ لیں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کو کنکری مارنے میں کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں یہ وکیل بنانا کب جائز ہیں یاد رکھیں کوئی آدمی ایسا بیمار ہے یا کمزور بڑا یا اپاہج ہے جو جمرات پر پہنچ کر رمیقی طاقت نہیں رکھتا تو اس کی طرف سے دوسرے کو نائب بنانا جائز ہے یعنی اس کی کنکری دوسرا مار سکتا ہے وہ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے پھر اس کی مارے لیکن اگر کوئی مرد یا عورت تندرست ہیں صرف اتھکان کی وجہ سے یا بھیڑ سے گھورا کر یا پیڈل چلنے سے گھورا کر دوسرے کو نائب بنا دیں تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے بلکہ اسے خود مارنی پڑے گی دوسرے کو اگر نائب بنا دیا تو یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا دس زلحجہ کا دوسرا کام دس زلحجہ کو بڑے شیطان کو جب آپ نے کنکریا مار دی تو آج دوسرا کام قربانی کرنا ہے آپ کا حج تمتو ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے اسی طرح قرآن کرنے والوں پر بھی واجب ہے البتہ افراد کرنے والوں پر واجب نہیں مستحب ہے کر لیں تو اچھا ہے نہ کرے تو کوئی حرج نہیں یہ قربانی حج کے شکرانے کی ہے اس کے علاوہ آپ پر جو سالانہ قربانی ہے وہ تو باقی ہے جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے وہ بھی کرنا ہے البتہ وہ قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کروا سکتے ہیں اور حرم میں کرنا چاہے تو یہاں بھی کر سکتے ہیں بہرحال دس تاریخ کو رمی سے فارغ ہو کر بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود قربان گاہ پر جا کر اپنے ہاتھ سے اپنی پسند کا جانور وسعت کے مطابق خرید کر قربانی کرے اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی خاص آدمی کو وقت متعین کر کے وکیل بنا دیں وقت اس لئے متعین کرنا ہے تاکہ آپ سر منوا سکے کیونکہ قربانی سے پہلے سر نہیں منوا سکتے حکومت کی طرف سے جو قربانی کے حصے لیے جاتے ہیں یا اور کوئی پرائیویٹ قربانی کا جو نظم ہو تو وہاں پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں مگر وقت متعین کرنے میں آپ ہوشیار رہیں جو وقت آپ کی قربانی کا وہ لوگ بتائیں تو احتیاطا اس سے دو گھنٹہ تاخیر سے ہی اپنا حلق کروائیں دس ذل حجہ کا تیسرا کام قربانی کے بات آپ حلق کروالیں یا قصر کروالیں حلق یعنی سر کے بال اس طرح سے صاف کرنا اور قصر یعنی سر کے بال مندوانا احرام اس کے بغیر نہیں کھولے گا اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال مندوا دیے جائیں یا پورے سر کے بال برابر کر کے کٹوا دیے جائیں حلق کرنا قصر سے زیادہ بہتر ہے اس کا ثواب زیادہ ہے آپ حرم میں دیکھیں گے کہ لوگ مختلف طرح سے حلق اور قصر کرتے ہیں آپ دیکھا دیکھی نہ کریں مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں یعنی بال کیچی سے کٹ سکتے ہیں مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پور کے برابر کٹانا واجب ہے اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پور سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کرنا واجب ہے کیچی سے کٹنے سے احرام نہیں کھولے گا بہرحال دس دلحجہ کو جب آپ نے شیطان کو کنکریہ مار لی قربانی بھی کر لی اور سر بھی منوا لیا تو آپ کا احرام ختم ہو گیا اب آپ سیلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی مگر ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے کہ بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی جب توافع زیارت کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو ہو جائے گی لہذا دوبارہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ رمی قربانی اور حلق ان تینوں میں ترتیب واجب ہے پہلے رمی کرنا ہے اس کے بعد قربانی اور اس کے بعد حلق اگر ترتیب الڈ دی تو دم واجب ہوگا آج کا چوتھا کام ہے توافع زیارت یہ حج کا فرض ہے توافع زیارت دس گیارہ بارہ ان تین دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں رمی قربانی اور حلق ان تینوں سے پہلے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں جیسے دس کی صبح کو مزدلفہ سے جب آپ مینہ کی طرف روانہ ہوں گے تو بجائے مینہ میں رکھنے کے آپ سیدھے حرم میں پہنچ جائیں اور توافع زیارت کر لیں پھر آ کر اتمنان سے مینہ میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں تو بھی درست ہے بہرحال ان تین دنوں میں جب سہولت ہو مکہ مکرمہ پہنچ کر توافع زیارت کر لیں یہ توافع بھی ایسا ہی ہے جیسے عمرے کا تواف آپ نے کیا تھا کہ حجر اسود کے استلام یعنی بوسے سے تواف شروع ہوگا ساتھ چکر ہوں گے البتہ یہ تواف چونکہ عام طور پر اپنے کپڑوں میں ہوتا ہے کیونکہ حاجی قربانی کر کے حلق کروا لیتا ہے اور احرام اتار لیتا نے حلق نہیں کیا اور احرام میں ہی آکر تواف زیارت کرتے ہیں یا رمی اور قربانی سے پہلے تواف زیارت کر لیتے ہیں تو تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل ہوگا یعنی کاندے ہلاتے ہوئے اکڑتے ہوئے چلیں گے اور ساتوں چکروں میں ازطباہ ہوگا یعنی دہنے بغل سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندے پر ڈالیں گے جیسے شروع میں عمرے کے وقت آپ نے کیا تھا اگر ایک ہی دن میں یہ چاروں کام نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں آج شیطان کو کنکری مار لیں پھر قربانی اور حلق کر لیں تواف زیارت دوسرے دن کریں اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صرف بڑے شیطان کو آج کنکری مار لیں دوسرے دن قربانی اور تواف زیارت کر لیں تواف زیارت کے بعد سعی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمرہ والے تواف کے بعد جو سعی ہے یہ عمرے کی سعی ہے اور تواف زیارت کے بعد جو سعی ہے یہ حج کی سعی ہے اور نفلی تواف جتنے بھی آپ کریں گے اس میں سعی کی ضرورت نہیں ہے البتہ نفلی عمرہ کریں گے تو تواف کے بعد سعی بھی ہوگی اب سعی میں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ شروع میں کیا تھا اور اس کے بعد سعی بھی کی تھی تو حج افراد والے کی تو یہ سعی حج کی سعی تھی لہذا افراد والے کو تواف زیارت میں سعی کی ضرورت نہیں ہے اس کی سعی پہلے ہو چکی ہے اور قرآن والے نے شروع میں تواف کے ساتھ جو سعی کی تھی وہ عمرے سعی تھی اس کو تواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہے اگر قرآن والا حج کی سعی پہلے کرنا چاہے تو جب وہ عمرے کے تواف اور سعی سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد دوسری مرتبہ تواف کر لیں اور اس کے ساتھ پھر حج کی سعی بھی کر لیں تو اب اس کو میں تواف کے ساتھ جو سعی کی تھی یہ عمرے کی سعی تھی تواف زیارت کے بعد اس کو سعی کرنی ہے لیکن اگر تمتو والا بھی حج کی سعی پہلے کرنا چاہے تو آٹھ زل حجہ کو جب حج کا احرام باندے تو اس وقت بیت اللہ کا تواف کر کے حج کی نیت سے سعی بھی کر لے تو یہ حج کی سعی ہو جائے گی اب اس کو تواف زیارت کے بعد سعی کی ضرورت نہیں ہے مگر یاد رکھیں تمتو والے کے لیے سعی بعد میں کرنا بہتر اور افضل ہے البتہ قرآن والے کے لیے پہلے حج کی سعی کر لینا افضل ہے تواف زیارت حج کا فرض ہے اگر کسی نے تواف زیارت نہیں کیا اور چلا گیا تو جب تک دوبارہ مکہ آ کر تواف زیارت نہ کریں اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی چاہے سالہ سال گزر جائیں تواف زیارت بارہ کی مغرب تک کر لینا ہے عورتوں کے لیے ایک اہم مسئلہ اگر حج کے دوران عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ حج کے تمام امور ادا کریں صرف تواف زیارت اس وقت تک نہ کریں جب تک پاک نہ ہو جائے اور نہ اس حالت میں حرم میں داخل ہو اس تاخیر سے اس پر دم واجب نہ ہوگا اور نہ گناہ ہوگا البتہ پاک ہو جانے کے بعد پھر تواف زیارت میں تاخیر نہ کرنا چاہیے اور اگر حج میں مخصوص ایام آخر میں شروع ہوئے اور عورت تواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے بعد فوراً اس کی روانگی کا وقت بھی آگیا اور ابھی اس کے ذمہ تواف زیارت باقی ہے تو یہ عورت کیا کریں تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ حج کے بعد عورت کا کافلہ روانہ ہو رہا ہے اور اس کے لئے رکنے کی کوئی شکل نہیں ہے تو اس عورت کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ اسی ناپاکی کی حالت میں کپڑا اچھی طرح لپیٹ کر تواف زیارت کر لیں استغفار کرتے ہوئے اور اس کے بعد حرم میں بڑے جانور کی قربانی کرا دے حج کا چوتھا دن گیارہ دلحج آج آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے اگر دس تاریخ کو قربانی اور تواف زیارت نہیں کیا تھا تو اس کو آج کر لیں اگر کر لیا تھا تو ٹھیک ہے آج کنکریہ مارنا ہے وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے لہذا اس میں جلد بازی بلکل نہ کریں پہلے چھوٹے شیطان کو ساتھ کنکریہ ماریں ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھتے جائیں جو پہلے بتائی گئی بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان وردن لرحمن شیطان کو ناراض کرنے کے لئے زلیل کرنے کے لئے اور رحمان کو رازی کرنے کے لئے میں کنکری مار رہا ہوں چھوٹے شیطان کو ساتھ کنکریہ مار لیں تو پھر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ روح ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح ساتھ کنکریہ مار ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑتے جائیں اور ساتھ کنکریہ پوری کر لینے کے بعد مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر قبلہ روح ہو کر دعا کریں یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے پھر بڑے شیطان کو احتمام کے ساتھ حج کا پاچوان دن بارہ ذل حج اگر کسی وجہ سے دس اور گیارہ کو آپ قربانی اور تواف زیارت نہیں کر سکے تھے تو آج اس سے فارغ ہو جائیں آج مغرب تک کسی حالت میں تواف زیارت کر لینا ہے اگر آج مغرب تک نہیں کر سکے تو دم دینا پڑے گا اور دم دینے کے بعد بھی تواف زیارت تو آپ کو کرنا ہی ہے آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکری مارنا ہے بلکل اسی طرح جیسے کل مار چکے ہوں ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑنی ہے پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مار کر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر دعا کرنی ہے تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی ہے آج بھی رمی کا وقت زوال سے صبح صادق تک ہے لہذا جند بازی نہ کریں رات میں بھی مار سکتے ہیں اس کے بعد تیرہ تاریخ کی رمی اختیاری ہے اگر رک جاتے ہیں اور تیرہ کو بھی رمی کر لیتے ہیں تو بہتر ہے اور اگر بارہ کو فارغ ہو کر آپ مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھیں کہ تیرہ کی صبح صادق سے پہلے مکہ پہنچ جائے اگر آپ لیٹ ہو لہٰذا تیرہ کو بھی ترتیب وار پہلے چھوٹے کو پھر درمیانی کو اور پھر بڑے شیطان کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنی ہیں البتہ تیرہ کی رمی زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں رمی کی بڑی فضیلت ہے ہر کنکری پر اللہ تعالی ایک محلق اور بھاری گناہ معاف کرتا ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے اب ماشاء اللہ آپ کا حج اللہ نے پورا کر دیا اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا صرف ایک کام رہ گیا وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی تواف کرنا ہے جس کو تواف ودا کہتے ہیں وہ بھی صرف تواف ہے اس میں سہی نہیں ہے اور اس میں بھی یہ سہولت ہے کہ بلکل نکلتے وقت اگر موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں ہے حج کے بعد مکہ میں جتنے دن آپ رہیں گے تو اس میں آپ نفلی تواف تو کریں گے ہی تو جو آخری تواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی کا تواف سمجھا جائے گا لیکن اگر آپ کو پتا ہے اور نکلنے کا وقت معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری تواف دھیان کے ساتھ ضرور کر لیں اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لئے مل جائیں اس کو خوب غنیمت سمجھے اور اللہ کا شکر آدھا کریں کہ اس نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے دن رات میں جتنے ہو سکے نفلی تواف کریں نفلی عمرہ کریں اپنے لئے اپنے والدین کے لئے محسنین کے لئے رشتہ داروں کے لئے پوری امت کے لئے خوب دعائیں بھی کریں کعبے کے سامنے نفلی نمازیں پڑھے بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہ السلاة والتسلیمات کے قدم پڑے ہیں نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے مبارک قدم پڑے ہیں اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں حجر اسود جنت کا پتھر ہے اس کا بوسہ دے ملتظم سے چمٹ کر رو رو کر دعائیں کرے حتیم جو خان کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھے محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہیں کیا پتہ ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میسر آتی ہے یا نہیں کتنے لوگ امید لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا اور اللہ نے آپ کو سنہری موقع دیا ہے اس لیے اس کو خوب غنیمت سمجھے اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کو جتنا لوٹ سکے لوٹے مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے مکہ مکرمہ کے کچھ تاریخی اور متبرک مقامات جنت المعلا مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنت البقی یعنی مدینہ کے قبرستان کے سوا باقی تمام قبرستانوں سے افضل ہے ہزاروں صحابہ اکرام اولیاء عظام اس قبرستان میں مدفون ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی پہلی بیوی حضرت خدیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قبرستان میں مدفون ہے اس کی زیارت بھی مستحب ہے جبل ابو قبیس مسجد حرام سے باہر صفحہ سے متصل ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے قریش کو اسلام کی پہلی دعوت دی تھی یہاں بنو حاشم آباد تھے اور اسی پہاڑ کے ایک حصے میں وہ گھاٹی تھی جس میں تین سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ بنو حاشم کا بائیکارٹ ہوا تھا صفحہ سے ملے ہوئے پہاڑ کے اس حصے میں آج شاہی محل بنا ہوا ہے جب کے سامنے والے حصے میں حکومت نے وہ خوبصورت سرنگیں نکالی ہیں جسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں روایتوں میں ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جس کو کائنات کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا یہ ہے جبل ابو قبیس مولد النبی وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی صفحہ مروہ سے باہر والے سہن کے سامنے کے حصے میں جو مکان اور لائبریری نظر آ رہی ہے یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی غار حیرہ جبل نور اور اسی کو جبل حیرہ بھی کہتے ہیں اسی کے اوپر وہ غار ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے قیام فرماتے تھے اور اسی غار میں جبریل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تھے اس پر یہ آیتیں بھی لکھی ہوئی ہے اقرع بسم ربک اللہ خلق خلق الانسان من علق یہ پہاڑ اپنی مخصوص اور نمائع شکل سے دور سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ یہ جبل نور یا جبل حیرہ ہے غار سور ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تین دن اسی غار میں قیام کیا تھا یہ غار جبل سور میں واقع ہے یہ پہاڑ مکہ مکرمہ سے تقریباً چھے میل کے فاصلے پر ہے جبل دیر میں آپ دیکھ رہے ہیں دار ارکم یہ حضرت ارکم رضی اللہ عنہ کا وہ مکان ہے جہاں اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ چھک کر نماز پڑھا کرتے تھے قرآن اور دین کو سیکھا کرتے تھے اب یہ مکان سعی کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے مسعب ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی جگہ آکر مسلمان ہوئے تھے مسجد جن طائب سے واپسی پر مکہ مکرمہ سے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے نماز پڑھی تو قرآن سن کر جنات جمع ہو گئے اور مسلمان ہو گئے اس جگہ پر مسجد جن بنی ہوئی ہے جو دو سڑکوں کے بیچ میں ہیں حرم سے شعب عمر کی طرف آتے وقت محلہ شعب عمر اور محلہ سلیمانیہ کے درمیان سڑک پر نظر آتی ہے وہی مسجد جن ہیں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد رایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فتح مکہ کے دن اس جگہ فتح کا جن نصب کیا تھا جنت المعلہ کے راستے میں ہے اس جگہ اب مسجد بنی ہوئی ہے اسی کو مسجد رایہ کہتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد تنعیم جس جگہ سے حجت الودا کے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احرام بان کر اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ عمرہ کیا تھا اس جگہ مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں مکہ سے شمال کے جانب تین مل پر ہے اسی کو مسجد عائشہ کہتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد خیف مینہ میں بڑی مسجد ہے کہتے ہیں کہ اس میں ستر انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں تصویر میں آپ مسجد خیف کا نقشہ دیکھ رہے ہیں مسجد نمیرہ عرفات کے کنارے پر بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمیرہ کہتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد مشعر الحرام مزدلفہ میں بڑی مسجد ہے حجت الودا کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے پوری رات ذکر و فکر اور عبادت میں اسی جگہ گزاری تھی اب یہاں مسجد بنی ہوئی ہے مسجد مشعر الحرام تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد استراحہ مینہ سے واپسی پر مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے جو محلہ معابدہ ہے اسی علاقے میں ایک مسجد ہے تیرا ذل حجہ کو حج سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ظہر اور عصر پڑھی تھی اور کچھ دیر آپ نے آرام بھی کیا تھا اس لیے اس کو مسجد استراحہ کہتے ہیں تصویر میں آپ اس مسجد کو دیکھ رہے ہیں